موسیقی اور اس فوبیا سے بھی باہر لکل رہا ہوں یہ سب تمہاری وجہ سے ہے ہینکیو میں اور وقت کروں گا اپنے ٹریٹمنٹ پہ پلیس میرے ساتھ ہی رک جاؤ ہمیشہ کے لئے جی ہو کہتی ہے میں رکنا چاہتی ہوں اگر تو سیو کہتا ہے تمہارے سپنے سب پورے ہوں گے مجھے پتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے تم نے اپنے زندگی کا کچھ مقصد بنایا ہوگا تم نے اپنا فیچر سوچا ہوگا پر وہ فیچر میرے ساتھ کر لو جتنا بھی سوچنا ہے سوچنے کا ٹائم لے لو میں تمہارا ویٹ کروں گا جی ہو اپنے مند میں سوچتی ہے میرا خود کا بھی یہی سپنا ہے تمہارے ساتھ اپنا آگے کا وقت گزاروں لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے پر یہ سچ نہیں ہو سکتا وہ پرفیوم کی بوتل دیکھتی ہے جس میں پرفیوم بہت کم تھا پھر وہ آن لائن کچھ سرچ کرتی ہے پیڈرڈائس ڈیلیوری کا سرچ کرتی ہے پر اسے کچھ نہیں ملتا اور اسی وقت جن آ جاتی ہے وہاں پر وہ پوچھتی ہے تمہارے زخم کیسے ہیں تو وہ بولتی ہے اب میں بالکل ٹھیک ہوں کوئی زخم کا نشان نہیں جن اسے پوچھتی ہے تم چینج کیسے ہو گئی اور اپنے لوکر میں پرس رکھ کے چلی جاتی ہے جیوہو کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس کول آتی ہے پی اے کی اور پی اے اسے کوریا کے ڈیلیوری سرویس میں لے جاتا ہے اور اس سرویس سے پتہ چلتا ہے کہ پیرے ڈائنس سرویس تو کب کی بند ہو چکی ہے جیوہو کو یہ سن کر حیرت ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میں ابھی تو مجھے کچھ دن پہلے پارس ریسیف ہوا ہے اور اس بندے نے وہ شرٹ بھی پہنی تھی کمپنی کے اونر کا نام دیکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں یہ کمپنی بہت چھوٹی سی تھی تو وہ اس کمپنی کا نام دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے پھر سیوہو کے بعد دکھایا جاتا ہے ریپورٹر کو تو وہ پوچھتی ہے اس دفعہ کا کیا فیشن ہوگا تو سیوہو سے پول کا ڈوٹ دکھاتا ہے سیسی بھی وہیں خری ہوتی ہے لڑکی بولتی ہے مجھے لگا تھا کہ آپ کو اس سے فوبیا ہے اب مجھے اس سے فوبیا نہیں ہے تو وہ لڑکی پوچھتی ہے آپ ریکاور کیسے ہوئے پیار میں بہت طاقت ہے وہ سب کچھ بدل دیتی ہے پھر سیوہو کو کال کرتا ہے تو سیوہو سے کہتی ہے میں مسٹر پاک کے ساتھ ہوں تو سیوہو پوچھتا ہے تمہیں کیا کھانا ہے تو وہ پاستا بولتی ہے تو پھر سیوہو پاستا کی ریسپی چیک کرتا ہے تو سیسی اس کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے اب تم خوش ہو سیوہو سے پوچھتا ہے کس چیز سے تو سیسی بولتی ہے یہی فوبیا سے پیار نے تمہیں فوبیا سے لکال رہا ہے تو سیو اس سے کہتا ہے میں اپنے وعدے یاد رکھتا ہوں اور میں جیہو کے علاوہ اپنی زندگی نہیں گزار سکوں گا تو سیسی پوچھتی ہے کیا جیہو بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے کیا اس نے بھی ایسا کچھ کہا ہے تو سیو کہتا ہے میں اسے کنونس کر لوں گا میں وہ سب کچھ کروں گا اسے حاصل کرنے کے لیے تو سیسی کہتی ہے تم کافی مطلبی تو نہیں ہو رہے تو سیو کہتا ہے مجھے پتا ہے میں بہت مطلبی ہو رہا ہوں پر میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے جیہو پیے کے ساتھ ان کے گھر پہ جاتی ہے اس سرویس والے کے گھر پہ جاتی ہے آدمی کوئی اور نہیں وہی ہوتے ہیں وہی اولڈ مین ہوتے ہیں جس سے جیہو پہلے بھی ملی تھی وہ اولڈ مین انہیں جیہو کو دیکھ کر مسکراتے ہیں جیہو ان سے بات کرتی ہے کیا میں آپ کو یاد ہوں پانچ سال پہلے تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے یاد ہے تو وہ کہتی ہے آپ نے مجھے ایک پیکش دیا تھا اور اس مول مین کی وائف آتی ہے اور انہیں بتاتی ہے بیس سال پہلے کمپنی ڈوب گئی تھی بین کرپ ہو گئی تھی دس سال سے ان کو بیماری ہے بھول جانے کی تو یہ پیکش کیسے ڈیلیوری کر سکتے ہیں پی اے کہتا ہے نہیں میں نے ان کو خود دیکھا ہے ٹرک لے کے جاتے ہوئے تو اس کی وائف کہتی ہے تمہیں بھی ہاسپٹل میں چیک اپ کروانا چاہیے میں کہہ رہی ہوں یہ کہیں نہیں جاتے جیہو پھر سے پریشان ہو جاتی ہے پی اے جب باہر آتا ہے تو جیہو سے کہتا ہے کہ ساری محنت بیکار گئی اب کیا کریں جیہو سے کہتی ہے اب میرے پاس کل کا دن زیادہ نہیں ہے اب میرے پاس کچھ ہی دن بچے ہیں پر میں یہ زندگی پوری زندگی جینا چاہتی ہوں تو پی اے کہتا ہے یہ ساری میری گلتی ہے اگر وہ پرفیوم کی بوتل مجھ سے گر نہیں جاتی تو وہ ہاف نہیں رہتا تو جیہو سے کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں ویسے بھی تم نے میری بہت مدد کی ہے میں بہت خوش ہوں سارے مومنٹ کی وجہ سے خوش ہوں پر بس میں چاہتی ہوں کچھ اور دن کسی بھی طرح جیہو جب گھر پہ آتی ہے تو دیکھتی ہے سیور نے اس کے لئے ایک خانہ بنایا ہوتا ہے اور سیور سے کہتا ہے میں نے بنایا ہے ٹرائے کرو جیہو ٹینکیو کہتی ہے جیہو سے کہتی ہے اب تمہیں کھانا بنانا آ گیا ہے اب تم اکیلے رہ سکتے ہو تمہیں میری ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ نیوک میں بھی رہنے کے لئے تیار ہوں تم جہاں بھی جاؤ گی میں وہاں پر آ جاؤں گا اور میں یہ سب کچھ پلین کر لوں گا تو جیہو سے کہتی ہے تم یہ سب کیوں کر رہے ہو صرف میرے لئے تو سیور کہتا ہے یہ سب میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ میں جھے تم سے محبت ہے پر جیہو سے صاف منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میں تم سے پیار نہیں کرتی سیور بولتا ہے کیا اچھ غلط ہوا ہے جیہو کہتی ہے نہیں بس میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور مجھے بھول جانا اور نئی شروعات کرنا سیور کہتا ہے کیا بھول جاؤں تمہیں جیہو کہتا ہے لائف بہت بری ہے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے تم ایک نیو لائف سٹارٹ کرنا ایک نئی لڑکی کے ساتھ میرے کوئی پلیس نہیں ہے تمہارے ساتھ تو سیور کہتا ہے مجھ سے جھوٹ مت بولو تمہیں کیا لگتا ہے میں تم پر بلیف کر لوں گا تو جیہو کہتی ہے میں کیوں جھوٹ بولوں گی تم سے تو سیور کہتا ہے کیا تمہارے لئے سب کچھ مزاق ہے تو جیہو سے کہتی ہے میں نے تمہیں یوز کیا تھا اپنی سکسیس کے لئے سیور کہتا ہے ٹھیک ہے اب سب کچھ ختم کرتے ہیں اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور سیور کو دکھاتے ہیں جو اپنا سمان پیک کر کے اس گھر سے جا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں پھر سے ہوتل میں رہنے جا رہا ہوں تم گھر میں رہ سکتی ہو جب تک فیشن ویک ختم نہ ہو جائے جب تک تمہاری مرضی ہو جیہو بہت روتی ہے لیکن اسے روکتی نہیں ہے کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اوکے با بائی